موسیقی سنجے سروریہ سماچار نمشکار میں ہوں سنجے سروریہ آپ دیکھ رہے ہیں سنجے سروریہ سماچار قبروں کی شروعات میں ہم بات کریں گے مزدوروں کے ساتھ ہوئی پٹائی کے معاملے کی کس نہ ہائٹ ایک کالونی بنائی زاری ہے پاس کالونی ہے جس میں مزدور کام کر رہے تھے اسی کالونی میں ایک چوری کی گھٹنا ہوئی رائزین سنگھ ڈوڈی کے گھر میں لگ وقت ساڑھے چار لاکھ روپے کی چوری کی گھٹنا ہوئی پولس کو معاملے کی جانگری لگی تو پولس موقع پر پہنچائی پولس کے دورہ معاملے کی جانچ کی جارہی تھی اسی بیچ کچھ مزدور گھائی لبستہ میں نظر آئے پولس کے دورہ جب پوچھا گیا تو پتا چلا کہ کالونائزر نے اپنے جو کرمچاری ان سے انہیں پٹوایا ہے چوری کے سکھ میں پٹوایا ہے کس طرح سے یہ گھائل ہیں کیا ان کا کہنا ہے پہلے سنتے ہاں گئے جب بلائیں بلاؤں ڈائریک گالی دیئے اور دو تین بار پوچھے اس کا ماننا چاہلے کر دیئے کن کن لوگوں نے مارا ہوا ان کی نام کیا ہے یہ مونو بلیا تھے اور یہ کوالار یہ اپنا براد سر تھے اور کار تھا اور ڈرائیور تھا اور مالک تھے مالک کون ہے سورے کھا دی ہے ان کا روکی سورے کھا دی ہے میں آپ کا مہندر سرما مہندر سرما کیا ہو گیا آپ کو کام کرتے ہیں پرنی چرکہ پرنی چرکہ پھر کیا ہوا سورے جی نے اکنے کسی گھگل میں کسی کو بھر میں چوری ہو گیا کہ ہم لوگ کا بولا کے پوچھے ہم لوگ پوچھے پوچھے مارنے رہے ہم لوگ بتاؤ وہ کام تیہ بھی نہیں ہے تو پھر جبرجستی مار چوری کاروپ لگا کے مارا کس نے مارا ان لوگ کا گارڈ اوڑے سب تھے اور ڈرائیبر تھے ایک تینچار آدمی تھے ان لوگ پھرا چھرپاچ آدمی مل کے مارے کیا نام ہے ان کا جن نے مارا ہے ایک کو بیرات نام تھا اور ایک کو مونو نام تھا اور باقی ایک ڈرائیبر تھے اور باقی باقی لوگ گارڈ تھے آتے ہیں تو ان لوگ ہی کے ایک دام ہم لوگ کا دیر دین ہو گیا آئے ہوئے تو ایسا کام کرنے تھوڑی آئے ہیں ہم لوگ دریب آدمی کہاں کے رہنے والے آپ ہیں بیہار بیہار کے نام کیا بتایا آپ نے مہیندے سلمہ اور بھئیہ جو ساتھ میں ان کا ایک کا سپول نام ہے سپولیپ کا نام ہے ایک کا سنجے کٹنگ کو چال لوگوں کو مارا اور پاک جنے پینٹر میں کل کتے لوگوں کے ساتھ مار کوئی روئے ہیں نو آدمیوں کے ساتھ مجدوروں کے ساتھ مجدوروں کے درہ کولونائزر اور اس کے کرمچاریوں پر یہ آروپ لگایا گیا ہے وہیں پولس کے دورہ معاملہ درز کیا گیا ہے کئی دھاراؤں میں یہ معاملہ درز کیا گیا ہے وہیں جہاں ایک اور چوری کے معاملے میں تکتیز جاری ہے تو وہیں مجدوروں کے ساتھ پٹائی معاملے میں کیا کہتے ہیں دمو دیہا تھانٹی آئی بجائے سنگھ آشبوت آئیے آپ کو سناتے ہیں وہوں کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ سامنے آئے کس نے مار پیٹ کیا اور کیا ہے آج دنانک چودہ دو توجہر بائیس کو قریب دس سے بیارہ کے بیچ میں ہمیں سوچنا برابت ہوئی تھی کہ کرشنا ہیٹس میں سونے مکن میں چوری ہوئی جو میرے دورہ چوک اور تدکال روانہ موکے پر موچا جو وہاں پر سی ایس پی سامنے موکے موجود تھے اور چوکی برواری جو راگوین سنگھ لوڈی نیواسی گرام چورے یہ وہاں پر انہیں ابھی ابھی ریسنٹلی وہاں پر ایک فلیٹ کرید آئے جو جن کے دوارہ بتائے گیا کہ یہ ایک گھر سے باہر تھے جن کے گھر میں چھوڑی ہوئی اس تندر میں جب آس پاس کے لوگوں وہاں پر جو کالونی کرشنا ہیٹس کے جو عورنر ہے روکی سورے گا ان کے دوارہ قریب ہارٹنو لوگوں کو بٹھال کے رکھا گیا تھا بہت ان کے دوارہ بتائے گے کہ یہ سندھی ہے یہ یہاں پر مزدور ہے اور پسلے دو تن مہینے سے کام کرے تو ہمارے دوارہ جب ان سے انٹیلویٹ کیا تو دیکھا گیا ان کو چھوڑ کے نسان تھے خال پیروں میں چھوڑ کے انسان تھے لیڈنو لوگوں کو تو ان کے دوارہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کس نے مہار کیل کیا تو ان کے دوارہ بتائے گیا کہ روکی سورے گھا اس کے کہنے پر جو ان کے جو گارڈ ہے ان کے دوارہ مہار کیل کیل باقی جو ویڈھانے کروہی جو بند کیے وہ کروہی کی جائے کتنی چوری کا ماملہ ہے کیا کیا گیا ہے چوری قریب ساڑھے چار لاغ روپے کی افریادی راگوین سنگھ دوارہ بتایا گیا کہ ساڑھے چار لاغ روپے کیش راگے جو کی پیچھے سے مکان اوپر چھت سے چڑھ گئے اور گیس کا طاقہ چھوڑ کر چھوڑی کیا گیا مہار پیٹ کرنے والوں ان کے لئے کیا گیا مہار پیٹ پرطم دشتیا چوری اپراک پنجبت کر کے اس میں بھی بیویشنہ کی جا رہی اور جو مارکی کی گئی اور ان کی بھی افیار لے بیتھانی کاروی کرتے ہیں سنہ آپ نے کس طرح سے پاس کولونی میں مزدوروں کو بندگ بنا کر پیٹا گیا ہے پلس اس معاملے میں کارواہی کر رہی وہیں یہ مزدور بیہار کے رہنے والے ہیں جو دو میں مزدوری کر رہے تھے اور ان کے ساتھ چوری کے سخمے بیرحمی سے پٹائی کی گئی ہے ایسے میں دیکھنے لائک ہوگا کہ آخر کب تک انہیں نیائے مل پاتا ہے جلد ہی ملتے ہیں اگلی خبر کے ساتھ دیکھ رہی ہے سنجھ سنجھ سنجھ